دیارے کرب و بلا میں اکسانیہ ہوا تھا بہت زمانے گزر چکے ہیں ذرا اگر میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو میں لوگ فیکر کی کمی محسوس نہیں ہوسے دیارے کرب و بلا میں اکسانیہ ہوا تھا بہت زمانے گزر چکے ہیں مگر وہ غم کی سیاہ اچادر مگر وہ غم کی سیاہ اچادر افق سے تابہ شفق کبھی تک تنی ہوئی ہے دیارے کرو بلا میں اکسانیا ہوا تھا بہت زمانے گزر چکے ہیں مگر وہ غم کی سیاہ چادر افق سے تابہ شفق کبھی تک تنی ہوئی ہے جسے ہٹانا نہیں ہے ممکن مگر وہ غم کی سیاہ چادر افق سے تابہ شفق کبھی تک تک تنی ہوئی ہے جسے ہٹانا نہیں ہے ممکن تو پھر کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم تو پھر کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم اس حسین غم کی اداس چھاؤں میں بیٹھ جائیں بہت زمانے آپ کو لطف آئے گا اگر آپ سنیں گے تو جسے ہٹانا نہیں ہے ممکن تو پھر کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم اس حسین غم کی اداس چھاؤں میں بیٹھ جائیں اور اپنے اندر کا جائزہ لیں ابھی مولوی صاحب نے بھی آپ کو پیغام دیا تھا قبلہ عابض حسین صاحب نے اسی کے تحت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسے ہٹانا نہیں ہے ممکن تو پھر کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم اس حسین غم کی اداس چھاؤں میں بیٹھ جائیں اور اپنے اندر کا جائزہ لیں حسین ایت نے ہمیں کہا تھا اب اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے حسین ایت نے ہمیں کہا تھا یدیدیت سے جہاد کرنا یہ شیعہ نے نہیں لکھی سنی نے لکھی ہے حسین ایت نے ہمیں کہا تھا یدیدیت سے جہاد کرنا دوبارہ ایسا کوئی وقوع نہ ہونے دینا یہ ہمارے اوپر فردہ اگر ہم حسین ہی ہیں حسین ایت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ ہے حسین ایت نے ہمیں کہا تھا یدیدیت سے جہاد کرنا دوبارہ ایسا کوئی وقوع نہ ہونے دینا کسی بھی مستور کی ردہ پر کسی بھی مستور کی ردہ پر غلیظ نظریں نہ پڑھنے دینا کسی بھی مستور کی ردہ پر غلیظ نظریں نہ پڑھنے دینا کسی بھی مظلوم کو کبھی بھی کسی بھی مظلوم کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑ دینا مگر یہ کیا ہے اب اپنا جائزہ لے رہے ہیں تو آپ دیکھنا تو یہ ہے نا مگر یہ کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی مگر یہ کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی یدید زیادہ حیاء کی جادر اچھا آگے ہو مگر یہ کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی یدید زیادہ حیاء کی جادر اچھایتے ہیں نہ جانے کتنے کمر خمیدہ نہ جانے کتنے کمر خمیدہ بزرگ اپنے جوان بیٹوں کے باری لاشیں اٹھا رہے ہیں نہ جانے کتنے کمر خمیدہ بزرگ اپنے جوان بیٹوں کے باری لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر یہ کیا ہے مگر یہ کیا ہے حسینیت تو پکارتی ہے ہمارا حال کیا ہے اور حسینیت کیا کہہ رہی ہے حسینیت تو پکارتی ہے کہ دشت ظلمت میں جلتے خیموں کے پاس پہنچو انہیں بجاؤ حسینیت تو پکارتی ہے کہ دشت ظلمت میں جلتے خیموں کے پاس پہنچو انہیں بجاؤ دیار کشمیر میں جو اسکر کمان حرمل کے سامنے ہے اسے بچاؤ دیار کشمیر میں جو اسکر کمان حرمل کے سامنے ہے اسے بچاؤ یہ جنتوں اور جہنموں کی بشارتوں کے حسار توڑو یہ جنتوں اور جہنموں کی بشارتوں کے حسار توڑو میرے نگر کی گلی گلی میں مولی صاحب قبلہ میرے نگر کی گلی گلی میں سکینہ اب بھی برین اصر ہے میرے نگر کی گلی گلی میں سکینہ اب بھی برین اصر ہے جو اس کے کانوں میں بالیاں تھی وہ اب نہیں ہیں وہ کب سے یہ ذرا غور سے سننا شاہ صاحب وہ کب سے عباس کی شجاعت کے پاس بانوں کو ڈھونڈتی ہے پکارتی ہے جناب سکینہ کب سے عباس کی شجاعت کے پاس بانوں کو ڈھونڈتی ہے پکارتی ہے مگر وہ ہم ہیں مگر وہ ہم ہیں جو مو چھپائے جنتوں اور جہنموں کی بشارتوں کے حسار میں ہیں کہاں کی جنت کہاں کی جنت کہاں کی دوزخ یہ سب بکھیڑے تو باد کے ہیں یہ سب بکھیڑے تو باد کے ہیں نارے حیدری اب میں اپنے عزیز مولانا زاہد حسین خان صاحب آپ بلتان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ آئیں اور اپنے معاہد حسنہ سے آپ کو مستفیض فرمائیں ان کے بعد انشاءاللہ قبلہ مولانا اقبال حسین خان مقصود پوری خطاب فرمائیں گے اور شبیہ تابوت امام علی مقام جناب امام زین اللہ بے دین برامد ہوگی آپ سے عرض گزار ہوں کہ خشو خصو سے بیٹھ کے مجلس سنیں یہ انسان کی بنائی چیزوں پر کوئی اتماد نہیں ہوتا اس کے لئے ہم آپ سے ماغرت خواہیں اللہ 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 ارشاد رب زلجلال ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ آزما درجة انداللہ ہے اللہ کے ہاں ان کے لئے ایک بہترین درجہ ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِذُونَ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ ان کا پروردگار ان کو بشارت دیتا ہے رحمت منہم ایسی رحمت کی جو ان مجھ سے ہے چھوٹی سی ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے جس میں ارشاد رب زلجلال واضح بتلا رہا ہے کہ ایسے افراد کی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت عمومی نہیں ہے بلخاص ہے یعنی ان کی ہجرت کا تعلق آمال سے بھی ہے یعنی اپنے مال لٹانے سے بھی ہے اور اپنی جان لٹانے سے بھی تعلق رکھتا ہے یعنی ایسے ہجرت کرنے والے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال بھی اس کی بارگاہ میں لٹایا اور اپنی جان بھی لٹا دی تو اب اللہ نے ایسے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا کچھ رکھا کہا میرے ہاں ان کے لیے ایک آزم درجہ ہے ایک عظیم درجات ہیں ان کے اور یہی لوگ میرے وہ افراد ہیں جو کامیاب بھی ہیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ تو میں فرشتے کے ذریعے بشارت دینا چاہتا ہوں نہ ہی انبیاء کے ذریعے بشارت دینا چاہتا ہوں یبشر ہم رب ہم بھلکہ میں پروردگار خود ان کو بشارت دیتا ہوں کس چیز کی رحمت و من ہوں وہ رحمت جو مجھ سے ہے یعنی یہ وہ افراد ہیں جن کو ان کا پروردگار رحمت کی بشارت دی رہا آئے تو یقینا ہر زیہیات یہ چاہتا ہے کہ وہ فرد ہمارے ہاں موجود ہیں کیونکہ ہر شخص قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق تطبیق کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تلاش کریں گے کیا ایسے فرد ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی ہو اور جہاد بھی کیا ہو اور پھر مال بھی لوٹا دیا ہو اور اپنی جانے بھی لوٹا دی ہو کہیں اور ملے نہ ملے ہر زیہیات کو کربلا میں ضرور ایسے ملے گے کہ جو ہجرت کر کے بھی آئے اور جنہوں نے جہاد بھی کیا اور جنہوں نے اپنا مال بھی لوٹا دیا اور فقط اتنا نہیں چھے ماہ کی جان سے لے کر پچتر برس کے حبیب ابن مظاہر تک کو لوٹا دیا یقیناً ایسے فرد ہیں اور انہی افراد میں سے ایک فرد کا نام زین العابدین ہے اور یہی زین العابدین دربار یزید میں موجود ہے جو ہجرت بھی کر چکا ہے جہاد خدا نے اس سے ساکت کر لیا لیکن بازاروں کے جہاد کے لیے اسے رکھ لیا اور یہ اپنا مال بھی لوٹا چکا ہے اور شہادتیں بھی دے چکا ہے چہتا یہ ہے کہ اس دربار میں وہ بتلا سکے کہ وہ کون ہے کہ جسے تم نسبت ناروا دے کر باغی سمجھ کر بے نمازی سمجھ کر یعنی ایسے شخص کس خلاف خروج کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے لو مجھے چند لمحوں کے لیے یہ ممبر دے دو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں میں کون ہوں میرا شجرہ نصب کیا ہے میرا دین کیا ہے میں کس شریعت سے تعلق رکھتا ہوں خدا نے مجھے وسعت کتنی دی ہے خدا کی بارگاہ میں میرا احترام کیا ہے لیکن کھڑا اسیری کے عالم میں ہے ہے اسیر اور جو ان کو اسیر کر کے لایا ہے وہ خائف ہے کہ اسے بولنے نہیں دوں گا وہ نہیں بولنے دے رہا ہے اس کو درا ہوا ہے خوف زدہ ہے بھئی کیسا خوف تمہارے دل میں تو تو ان کی مستورات کو اسیر بنا چکا ہے یہ خود پہبند رسن ہے بولنے دے اسے کہاں نہیں بولنے دوں گا اگر اسے بولنے دیا یہ مجھے رسوا کر دے گا اے بدبخت کیسوں کو اسیر کر لیا تو نے خائف رکھتا ہے اس سے کہ جسے اسیر کیا ہوا ہے وہ رسوا کر دے گا اس سے ڈرا ہوا ہے معصوم فرماتے ہیں یہ لکڑی کے ممبر پہ مجھے بولنے دے اور یاد رکھیے گا شام کے خطبات میں چاہے زینب سلام اللہ نے دیا ہو یا امام زینب العابدین نے وہاں سرزنش تھی وہاں سرزنش کی ہے بی بی نے بھی فرمایا تم اہل مکار ہو غدر ہو جوٹے ہو فریبکار ہو کیوں کہاں وہ جانتے تھے پہلے کہ حسین کون ہے لیکن شام نہیں جانتا تھا عظمت حسین کو اسی لئے وہاں کسی کو نہیں کہا کہ تم اہل غدر ہو بھلکہ اپنے تعارفات کرائیں ہم کون ہیں ہمیں بولنے دو تو جب وہاں دربار میں کہا گیا کہ بولنے دو اسے کہا انہو اہل البیت زقل علم وقع تم کیا جانو یہ اہل بیت ہے یہ ایسے علم حاصل کرتے ہیں جیسے کبوتر ایک دوسرے سے خوراک حاصل کرتا ہے یہ محمد کا بیٹا ہے یہ اہلی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اسے بولنے دیا تو میرا شجرہ کھنگال دے گا لیکن دروار میں بیٹھے افراد نے کہا بولنے دو اسے مجبور ہوا بولنے دیا اسے لیکن خائف ہے اس بات سے کہ یہ مجھے رسوہ کر دے گا خدا کی قسم کیا عظمت ہے اہل بیت کی کہ ظالم انہیں اسیر کر چکا ہے پھر بھی خائف زدہ ہے اور یہ اتنے کریم ہیں کہ اگر انہی کے جد کے قاتل کو اسیر کر دیا جائے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہتا ہے کہ میری رسیاں تنگ ہیں اسے یقین ہے کریم ہیں یہ ڈھیلی کر دیں گے اور کر دیئے لی نے کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو اب خطبہ دینا چاہتا ہے خطبہ دیا الحمدللہ الَّذی لَا بِدَا يَهُدْ دَائِم حمد ہے اس خدا کی جسے دوام ہی دمام ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں البعقی بعد فناء الخلق ایسا اللہ ہے وہ جو مخلوق کی فنہ کے بعد بھی باقی رہے گا کیوں کہہ رہا ہے ایسا بتلانا چاہتا ہے تم ہمیں کہتے ہو ہم توحید پرس نہیں جانو میں توحید کی تعریف کر رہا ہوں تم میں سے کوئی زیہیات ایسا ہے جو مجھ سے بہتر توحید بیان کر سکے خطبہ دیا اس کے بعد سم مقالہ پھر کہا ایہا الناس اُعطینا ستا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعَن اے لوگو یاد رکھو اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہیں چھے چیزیں اس نے ہمیں عطا کیا اور ساتھ چیزوں کی فضیلتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے یہ تعریف کرا رہا ہے میرا امام تم مجھے اسیر دیکھ رہے ہو دیکھتے رہو مجھے بولنے دو اب آگے کہا ایہا الناس اُعطینا الْعِلْمَا وَالْحِلْمَا وَالْسَمَاحَا وَالْفَسَاحَا وَالشَجَاعَا وَالْمَحَبَّ فِي قلوبِ الْمُومِنِينَ اللہ نے جو ہمیں چھے چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے پہلی چیز کا نام علم ہے اور دوسری چیز کا نام حلم ہے اور تیسری چیز کا نام سماحت ہے یعنی صحاوت جسے کہتے ہیں اور چوتھی چیز کا نام فساحت ہے تم میں سے کون ہے جو ہم سے بڑا بغی فسی ہو اور پانچویں چیز کا نام شجاعت ہے تم سمجھتے ہو ہمیں پہبندے رسن کر چکے ہو نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے گھر میں ہی شجاعت ہے اور محبہ فی قلوبِ الْمُومِنِينَ اللہ نے چھتی چیزوں میں سے چھتی چیز جو دی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے تم جتنا ظلم کر لو جتنا جلد کرتا ہے ظلم کر لو یہ تب بھی ہمارے ساتھ رہیں تم ان کے ہاتھ کاٹ دو تب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی خواتین کے شکم چاک کر دو تب بھی تمہارے ساتھ ہیں جتنا ظلم کر سکتے ہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور قیامت تک ہمارے ساتھ رہیں گے یعنی معصوم فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اسی طرح مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے چھینی وہ چیز جاتی ہے جو کمزور کسی کو دے کس میں طاقت ہے خدا کے رکھی ہوئی بدیت کو چھین سکے ہم سے خدا نے ہمارے دل میں رکھ دی ہے ولایت ان کی جیسے آل محمد کے ہاں علم رکھ دیا ہے ویسے ہمارے سینے میں ان کی محبت رکھ دی جیسے آل محمد کے ہاں علم رکھ دیا ویسے ہمارے سینے میں ان کی محبت رکھ دی اور کیا چاہتے ہیں ہم اور معصوم نے سب سے پہلے علم کی بات کی کہا جہالت کا رشتہ ہم سے دور ہے اور علی والا ہوتا ہی وہی ہے جس کا رشتہ علم سے ہو جو علم سے دور ہے اس کا علی سے کیا رشتہ کہا ہلم ہمارا ہلم سے رشتہ ہے اور ہلم سے رشتہ ان سے بڑا کیا ہو یہی امیر المومنین دوران جنگ ایک شخص نے کہا سنائے آپ بہت حلیم ہیں کہا ایسا ہے کہا اپنی تلوار مجھے دے دیجئے پھینک دی اس کی طرف اور یہی کمال ہے ایک سلوات پڑھئیے ایک مومنین کی عظمت کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں امام جواد علیہ السلام کے پاس ایک مومن مدینہ سے چل کر آیا جب معصوم کی بارگاہ میں پہنچا تو معصوم نے کہا تشریف رکھو اس نے تشریف رکھی معصوم نے اس سے احوال پرسی کی تو وہ تھوڑا سا مایوس تھا معصوم نے پوچھا مایوس کیوں ہو کہا مایوس اس لیے ہوں مولا مقروض ہوں اور آپ سے کچھ پیسے کرز الحسنہ کے طور پر لینے آیا ہوں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں میرا امام فرماتا ہے ایسا ہے کہ میرا اپنا ہاتھ بھی بہت تنگ ہے عالم غربت مجھ پر بھی انتہا پر ہے لیکن تم رکو خدا کریم ہے کوئی سبب ہو جائے گا ایسا ہے کہ تم نے جس کے نام کا کرز دینا ہے اس کے نام کا کرز میرے نام کر دو یہ فکم اجازت ہے تبادلہ کر دو میں اس کا مقروض بن جاؤں گا تمہارے عنوان سے کہ میں نے اسے کرز الحسنہ کے طور پر دیا تھا میں تیرا مقروض بن جاؤں گا اسے کرز عطا کروں گا اور کل جب میرے اصحاب تشریف لائیں تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور مجھ سے کہنا ہے کہ جو آپ نے میرے کرز ذمہ لیا تھا میرا کرز جو ذمہ لیا تھا وہ اے فاطمہ کے بیٹے کرز عطا کرو اور جب اصحاب اگلے دن جمع ہوئے وہ شخص کھڑا ہو گیا کہا اے فاطمہ کے بیٹے آپ نے جو میرا کرز دینا ہے اور جس کا عہد کیا تھا وہ کرز اتاریے کتنے میں مومن کھڑے ہوئے کہا کتنا کرز ہے کہا تیس ہزار دینار کہا ہم عطا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو معصوم پہ کرز نہیں تھا کسی مومن کو مقروض ہوتے نہیں دیکھتا کہا میں تیرا کرز اتاروں گا یہ عظمت مومن ہے تو یہ محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس محبت کو کہیں زائل تو نہیں کر رہے اور آگے میرا امام فرماتا ہے فضلنا بے انن نبی المختار جو ہمیں اس نے فضیلتیں دی ہیں ساتھ ان میں پہلی فضیلت کا نام میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے وَمِنَّا الصِّدِّقِ اور دوسری فضیلت کا نام میرے امیر المومنین وہ صدیقِ اکبر وہ فاروقِ عاظم میرا دادا اہلی ہے پھر فرماتے ہیں مِنَّا تیار مِنَّا تیار تیار بھی ہم میں سے ہے مِنَّا عَسَدُ اللَّهِ وَعَسَدُ الرَّسُولِهِ اور میرے دادا حمزہ بھی ہم میں سے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہم پر فضیلت ہے دیکھیں نا جو فرد یہ بیان کر چکا تھا یہ باغی ہیں ان کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے یہ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بتلا رہا ہے اے ہماری طرف ایسی ناروہ تحمد دینے والو دیکھو علم ہمارے پاس حلم ہمارے پاس سماحت ہمارے پاس شجاعت ہمارے پاس محبہ فی قلوب المومنین ہمارے پاس محمد مصطفیٰ بھی ہماری جد ہے تمہاری نہیں اور علی بھی میری جد ہے تمہاری جد نہیں تیار بھی میری جد ہے تمہاری جد نہیں حمزہ بھی میری جد ہے تمہاری جد نہیں پھر فرماتے ہیں مِنَّا سیدت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ میری دادی فاطمہ ہم میں سے ہے مِنَّا سِبْتِ الْحَادِهِ الْأُمَّةِ اور حسن الرحسین بھی ہم میں سے ہیں مِنَا الْمَحْدِي الَّذِي يَقْتُلُ الدُجَّال وہ مہدی بھی ہم میں سے ہے جو دجال کو قتل کرے گا یعنی ایک فرد کو اسیر کر دیا جائے اور وہ اسیری کے عالم میں یہ بتلا رہا ہو کہ ہم کون ہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے کہ تُو جو بیان کر رہا ہے اس سے تیرا دور کا کوئی تعلق نہیں بھلکہ سکوت تھا وہاں پر اور آگے فرمایا اَيُّهَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي لَمْ يَعْرِفَنِي جان لو میں کون ہوں اگر نہیں جو جانتے ہو جانتے ہو جو نہیں جانتے جان لو میں کون ہوں اَنَا اَبْنُ مَكَّةَ وَمِنَا میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں اَنَا اَبْنُ زَمْزَمَا وَسْصَفَا میں زمزمَا وَسْصَفَا کا بیٹا ہوں اَنَا اَبْنُ حَمَلُ رَكُنَ بِعْتْرَافِ الرَّدَا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی ردا کے دامن سے حجرِ اسدوت کو نصب کیا اور آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو برا کا آسمان کی طرف لے گیا میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد العقصہ سے مسجد الحرام کی طرف لے جایا گیا آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں یا تو اس کو برادر بند کر دیں یا پھر چلیں دیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل صدرت المنتحا کی طرف لے کے گیا اور آگے فرماتے ہیں جان لو میں کس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو محمد المصطفیٰ ہے اور آگے فرماتے ہیں انا ابن صالح المومنین اب یہ محمد مصطفیٰ کا تعرف کرا چکے اب امیر المومنین کا تعرف کرا رہا ہے بہتر تعرف ہیں اس میں امیر المومنین کے پورے قطبے میں معصوم فرماتے ہیں انا ابن منظر با خراتیم الخلق حتی قعل لا الہ الا اللہ تم کیا جانو میں خراتیم خلق کا بیٹا ہوں جس کی تلوار چلنے سے تم لا الہ پڑ چکے ہو اور آگے فرماتے ہیں منظر با بیدہ رسول اللہ بے صحیفین حجرتین وبائی البیتین سلوات پڑھ دیجئے اور پھر فرماتے ہیں انا صالح المومنین ووارث النبیین وقام الملہدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وقام القفدین واسبر السوبرین میں اس کا بیٹا ہوں جو صالح المومنین ہے یعنی اہلی صالح المومنین ہے ووارث النبیین میں اس اہلی کا بیٹا ہوں جو انبیاء کا وارث ہے اس سے بڑا کیا استدلال بیان کرے کہ اہلینو تمہیں کس کو اسیر کر چکے ہو میں اس خانوادہ کا فرد ہوں جس کی اباؤ اجداد انبیاء کے وارث ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصوب المسلمین ہے اور آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں نور المجاہدین جو مجاہدین کا نور ہے تم اہد میں بھی دیکھ چکے ہو اسے بدر میں بھی دیکھ چکے ہو کس جنگ میں دیکھا ہے علی کو بے نور ہوتے ہر جنگ میں تو علی ہی نور تھا کوئی ایسی جنگ ہے جس میں علی بے نور رہا ہو ہر جنگ میں علی نور رہا ہے اور آگے فرماتے ہیں وَتَعْجِ الْبُقَائِنِ میں اس کا بیٹا ہوں جو خوف خدا سے کمال کا گریہ کرتا ہے آگے فرماتے ہیں وَأَصْبَرِسْسَوْبِرِينِ میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا صابر ہے یقیناً علی سے بڑا صابر کون ہے کائنات میں عام فرد کی زوجہ کی بھی اگر کوئی توہین کرے اس سے تحمل نہیں ہوتی کتنا صابر امام ہے لئینو نے اس کی زوجہ پہ کتنا ظلم کیا اور دینِ خدا کی قسم خاطر صبر کر گیا آئی لی اور آگے فرماتے ہیں اَفْضَلُ الْقَائِمِينِ سب سے زیادہ قیام کرنے والا ہا میں اس کا بیٹا ہوں اور آگے فرماتے ہیں فقط اتنا نہیں بستان الحکمتِ حکمت اللہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو حکمت کا گلستان ہے باغ ہے اور آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں وَالْلِسَانِ حِکْمَةُ الْعَوْبِدِينَ جو آبِدین کی حکمت ہے جو آبِدین کی حکمت کی لسان ہے زبان ہے میں اس کا بیٹا ہوں اور آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں زینِ الْعَوْبِدِينَ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے یہ خود امام جو خود کہہ رہا ہے وہ خود ذین العابدین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دادا ذین العابدین ہے سلوات پڑھ دی میں اس کا بیٹا ہوں کتنے تعریف کروائے پہلا تعریف یہ کروائیا کہ ہمارے ہاں علم ہے پھر کہا حلم ہے پھر کہا سخاوت ہے ہمارے ہاں پھر کہا شجاعت ہے ہمارے ہاں پھر کہا فساعت ہے ہمارے ہاں پھر کہا ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی گئی پھر کہا ہمارے گھر میں محمد مصطفی ہے ہمارے گھر میں علی مرتضی ہے ہمارے گھر میں جعفر تیار ہے ہمارے گھر میں حمزہ ہے ہمارے گھر میں سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ ہے ہمارے گھر میں حسن الحسین ہے ہمارے گھر میں مہدی ہے اور پھر کہا تم کیا جانو میں اس کا بیٹا ہوں مکہ کا بیٹا ہوں مناہ کا بیٹا ہوں زمزم صفا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجرِ اسبت کو نصب کیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جسے مہراج کرائی گئی میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لئے جبرین صدرت المنتحہ تک ساتھ گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس پر وحی کی گئی جو بھی کی گئی اور پھر فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا تعارف تھا اب میرا دادا کون ہے میرا دادا وہ ہے کہ جس کی تلوار کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا میں اس کا بیٹا ہوں جو صالح المومنین ہے جو وارث النبیین ہے جو یعصوب المسلمین ہے یہ اتنی فضیلتیں گنوارا ہے کوئی تو کھڑا ہو جائے کہ یہ کہہ سکے تو غلط کہہ رہا ہے کوئی ایک فرد تو کھڑا ہو جائے کوئی تاریخ کا معرخ لکھ دیتا کہ زین العابدین مہد اللہ سمم مہد اللہ غلط کہا ہے جتنی فضیلتیں اپنی جد کی گنوائی ہیں ان میں سے کسی ایک فضیلت پر بھی نہ علی تھے نہ محمد مصطفیٰ تھے کوئی معرخ تو لکھتا اگر نہیں ہے تو پھر آج اگر محمد کا ایک بیٹا دربار یزید میں یہ کہہ سکتا ہے کہ علی جو ہے انبیاء کا وارث ہے تو آج کا شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی میرا وارث ہے جو علی انبیاء کا وارث ہو سکتا ہے وہ کسی شیعہ کا وارث کیوں نہیں ہو سکتا اور وہ علی اس سے بڑا افتخار کیا ہو اسیری کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ عبادتیں قربان ہو جاتی ہیں میرے دادا علی پر سبر قربان ہو جاتا ہے میرے دادا علی پر عظمتیں قربان ہو جاتی ہیں میرے دادا علی پر جتنے قیام کرنے اور رکو کرنے والے ہیں سب قربان ہو جاتے ہیں میرے دادا علی پر میرا دادا وہ ہے لسان حکمت العابدین عابدین کی زبان کی حکمت ہے وہ آگے فرماتے ہیں ناصر الدین اللہ میرا دادا ایسا نہیں اللہ کے دین کا ناصر ہے کیا زین العابدین نہیں جانتے تھے کہ بشر کا دین کا ناصر ہونا کیسے ہے نصرت کا تعلق تو خدا سے ہے وہ جانتے ہیں بندہ بھی دین خدا کا ناصر ہو سکتا ہے جب اللہ کی قیمتی چیز دین ہے کہ دین وہ چیز ہے جس پر حسین بھی قربان ہوئے اس کا ناصر ہے علی تو شیعوں کا ناصر نہیں ہو سکتا ہے علی یقینہ ہو سکتا ہے اور آگے پھر فرماتے ہیں ولی عمر اللہ اللہ کے ولی کا عمر ہے وہ پھر فرماتے ہیں وہ میرا دادا سخی بحی بحلول زکی رضی میرا وہ دادا ہے جو سخی ہے جو بحی ہے بھلول جو بھلول ہے وہ میرا دادا جو زکی ہے جو پاک ہے تائر ہے مذکع ہے وہ میرا دادا جو رضی ہے جس پہ اللہ بھی راضی ہے اور یہ بھی اللہ پر راضی ہے جو اللہ سے رضائیں خریدتا ہے قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّا سے مَنِيَ شْرِی یہ میرا دادا ہے پھر آگے فرماتے ہیں اے لوگو جان لو میں کس کا بیٹا ہوں بدریون سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ بدریون اہدیون میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر میں بھی لڑا ہے جو اہد میں بھی لڑا ہے جو خندق میں بھی لڑا ہے جو ہر مقام پہ لڑا ہے کس لیے لڑا ہے دین خدا کیلئے لڑا ہے دین خدا کے علاوہ اس کا لڑنا کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا اگر وہ آج عبادتوں کی زینت ہے تو یہ بھی اس پر اس کے پروردگار کی نعمت ہے اگر آج بھی وہ اسبر اس سابرین ہے تو یہ بھی اس کے پروردگار کی امیر المومنین پر ایک رحمت ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد میرا معصوم امام آگے فرماتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں اسے ظلم کے ساتھ قتل کیا ہے پھر فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا رکھا گیا حتیٰ کہ اس پر موت آگئے اور آگے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے امام اور رضا کو لوٹا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ریت نے جس کا کفن بنایا یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اتشان کا رشتہ حسین کا آج زین العابدین نہیں بیان کر رہے بلکہ بہت پرانا ہے یہی حسین جناب سید آیالمین کے شکم متحر میں تھے کہ ایک دن بیوی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتی تھی جیسے ہی پانی لیا نہ ہاتھ پہ شکم متحر سے آواز ہے یا امی انی اتشان ماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں بطول نے اپنے آپ کو سنبھالا پانی کو چہرے پہ ڈالا پھر آواز ہے یا امی انی اریان ماں میں تیرا بیک کفن بیٹا ہوں ابھی پانی چہرے پہ ختم ہی ہوا تھا آواز یا امی انی سوکان ماں ماں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دو عرباب دانش نے یہی لکھا ہے مقتل میں پہلے دو جبلوں پہ مصطفیٰ کی بیٹی نے صبر کیا مگر آخری جبلے پہ صبر نہ کر غشق آکے گھر گئی رسول خدا کو خبر دی گئی کہ تیری بیٹی بے ہوش ہو گئی پیمبر اکرم تشریف لائے اپنی عباس حوا دی بیٹی اٹھی یا آبتہ کہتے ہوئے بابا کے گلے میں بائیں ڈال لی صورت فرماتے ہیں کیا ہوا فاطمہ کہا بابا تیری رسالت کی قسم نماز کے لئے وضو کر رہی تھی یہ جو درجہ اسمت میں میرے حسین ہے اس نے کہا ماں میں پیاسا ہوں بابا تیری رسالت کی قسم میں نے صبر کیا اس نے اپنے آپ کو بے کفن کہا میں نے صبر کیا اس نے کہا ماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑ بابا تیری رسالت کی قسم میں صبر نہیں کر سکتے بابا تو بدلا میں اسے کیا سمجھ کر لوریاں دوں گی یہ جانتے ہوئے کہ بھی یہ بے اوریان ہو جائے گا بے گور و کفن ہو جائے گا اس کی لاش پہ گھوڑے دور جائیں گے یہ فاطمہ تھی جس نے فقط سنا کہ حسین بے کفن ہو جائے گا فقط سنا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دھوڑ جائیں گے فقط سنا کہ وہ تش نہ ہوگا مگر ایک بہن ایسی ہے کربلا میں جو حسین کے خشکوں کی لبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی بہن سے حسین تقاضہ کر رہے ہیں مجھے ایسا لباس دو کہ دشمن میرا لباس نہ لوڑ سکے اور وہ وہی مظلوم بہن ہے جس نے گھوڑوں کے سموں کے نیچے حسین کو بھی دیکھا سبر کیا لیکن ایک ایسا باپ بھی ہے جو ایک چھے ماہ کے بچے کو اٹھا کے لائیا تھا لعوانت اللہ لکھر ظالمین و سیادلین